گورک پور میں پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ماسوموں کی موتوں پر لگام لگانے والے دستک افیان سرکار کی اچوک افیانوں میں سے ایک ہے اور شاید یہ وجہ ہے کہ دستک افیان کی وجہ سے ہزاروں ماسوموں کی جان بچ گئی بیماری کی روک تھام کے لیے اچوک اپائے کیے گئے یعنی دستک میں ایک پوری ٹیم بنائے گئی اور یہ ٹیم گام گام گھر گھر جا کر لوگوں کو جاگ روک کر رہی ہے کہ کس طریقے سے صاف صفائی رکھنی ہے کس طریقے سے سوچھ پانی پینا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ دستک افیان نے اس سال سینکڑوں ماسوموں کی جان بچا لی اب موتیں سمٹ کے انگلیوں میں رہ گئی ہیں اور اس بار پھر دستک افیان ایک جولائی سے لے کر پندرے جولائی تک چلے گا اور یہ مانا جا رہا ہے کہ اس بار کے دستک افیان سے پورے طریقے سے اس بیماری پر روک لگائی جا سکتی جنپد کے پورے چھتر میں اور سات زلوں میں باستی اور گورکپور منڈل میں چلائے گیا تھا اور دو ہزار اٹھارہ میں یہ دو بار چلائے گیا تھا ایک بار اپریل میں چلائے گیا تھا اور ایک بار جون کے آخر سے جولائی کے مددے تک چلائے گیا تھا اس میں دستک جیسا اس کا نام ہے آئیشہ اپنے ایریا کے ہر گھر پہ جا کر دروازے پہ دستک دیتی ہے دستک دینے کے بعد وہ جا کے پریوار کے سدسے کے ساتھ بیٹھتی ہے خاص کر کے منڈلہ سدسوں کے ساتھ اور بیٹھنے بیٹھ کر اسے ساری جانکاری دیتی ہے کہ کیسے گھر کو صاف رکھیں بچوں کی صاف صفائی کے بارے میں آسپڑوز کی صاف صفائی کے بارے میں تتھا شدھ پیجل کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ دیپ بور مارکہ ٹو انڈیا مارکہ ٹو کا ہینڈ بائپ کا پانی ہی پینے میں استعمال کریں جس سے جل جنید بیماریوں سے بچاؤ ہو سکتا ہے مچھر نہ کاٹیں آپ کو مچھروں سے بچاؤ کے اوپائے کے پوری بائیں کے کپلے پہنیں مچھر نیروڈی چیزیں استعمال کریں اور مچھردانی لگانا ایک سب سے سرلو صحیح طریقہ ہے ساتھ میں یہ بھی بتاتی ہے کہ یدی کوئی بچے کو تیز بخار آتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے وہ بتاتی ہے کہ تیز بخار آنے پہ ایک تو جھولا چھاپ جھاڑ پھوں ان کے چکر میں بلکل نہ پڑیں اس کو عویلم 108 کو کال کر کے آشا کا نمبر بھی وہاں رہتا ہے وہ کہتی کہ مجھے بھی کال کریے کال کر کے 108 دورہ یا تو ہمارے انسا فلائٹ اس ٹریٹمنٹ سینٹر پر یا زیادہ گمبیر لگتا ہے تو اس کو مینی پیکو پر جو ہمارے تین جگہوں پر اصطاپیت ہیں وہاں پر لے جانے کی بیوستہ کی گئی ساتھ میں ساری دمائیاں اور یہ سارے ساری تیاریاں ہمارے سرکار کے نردیش کے انصار ہمارے جنپد میں اور انہے جنپدوں میں کی گئی کہ ہم لوگوں نے انسا فلائٹ اس ٹریٹمنٹ سینٹر اصطاپیت کیا اور مینی پیکو بنائے مینی پیکو میں پیڈیٹیشن اور وینٹیلیٹرز اور ٹرینڈ اسٹاپ نرسز کی سوہیدہ دی گئی جس کی وجہ سے وہاں پر گمبیر سے گمبیر بچوں کی مرتو ہونے سے ہم لوگ بچا سکے اور کبھی پربانچل میں بچوں کے لیے ابھی شاب بنی انسیفلائٹس بیماری پر یوگی سرکار کی کوششوں سے انکش لگا ہے انسیفلائٹس کے روک تھام کے لیے مہاراج گنج زلا پرشاسن پوری طرح سے الٹ ہے جس کو لے کر نو تنوہ میں کارشالہ کا آیوجن کیا گیا جس میں سبھی کرمچاری اور ادھکاری اپست رہے اس کارشالہ میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے زلا ادھکاری نے بتایا کہ سوچھتا سے ہم اس بیماری سے بہت حد تک بچاب کر سکتے ہیں جس کے لیے سبھی کو جاگ روک ہونا پڑے گا ڈی ایم نے بتایا کہ پچھلی بار بھی اس بیماری کے خلاف سبھی لوگوں نے آندولن کی طرح کام کیا تھا جس سے کہ اس بیماری میں کمی آئی تھی اس بار بھی سبھی لوگوں نے شپت لی ہے کہ سوچھتا کو لے کر سبھی لوگ جاگ روک ہوں گے یہ ہمارے کمچاری ہیں چاہے وہ صفائی کمچاری ہوں جوزگار سیوک لیکپال پنچائر سیکرٹی آنگن باڑی آشا اور ان سب کو نیتر دینے والے گرام پردھان ان سب کی کارسالہ آجیت ہو گئی تھی آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلے برس بیسی طرح کارسالہ آجیت ہوئی تھی اور سب نے بڑھشڑ کا حصہ لیا اس میں جس کی وجہ سے اس جنہیں بیماریوں میں کمی آئی اور گاؤں گاؤں گندگی کے خلاف ایک طرح سے آندولن کا محول چلا بیماری کے خلاف جنگ چلی اور اس کے بہت سکھت پرنام اس جلے کو دیکھنے کو ملے نونی حالوں کو بچانے میں حملو سفر ہوئے اور بیماریوں میں کافی کمی آئی ان سے پلیٹس کو لے کر کے گرام مستریے سمست کرمچاریوں اور جن پرتلی ارثات گرام پردھانوں کی کارسالہ سبھی تحصیل مکہلے پر کی جا رہی ہے دو تحصیل مکہلے پر کارسالہ ہو چکی ہے نیچلال اور نو تنوہ اس میں سمست گرام مستریے کمچاریوں پرسے تھے اور ان کو بیبین پرکار سے سمجھایا گیا کہ کیسے ہوئے جی اور ان سے پلیٹس ای ای ایس کی بیماری سے لڑے گاؤں میں سوچتا بھیان چلے ٹی کا کرن ہو اسپتاروں کو سوچت کیا جائے اور سب سے بہت مون بات تھی کہ انہوں کو ٹرین کیا جائے لوگوں کو جاغ روک کرے جا کے گاؤں میں کہ لوگ اس بیماری کے پر جاغ روک ہو اور کوئی دکت ہو جائے تو نکٹم سواست کریں اور پورمانچل کے لیے ابھی شاب بنا ان سے فیلائر ساج کینڈر اور راجت سرکار کی سوچتا مہم سے اس بیماری پر بہت انکش لگا ہے پردھان منتری نریندر موڈی سے پریڑنا لے کر مہراج گنج کے نگرپالی کا دھیکش کرشن گوپال جائے سوال نے سوچتا کو لے کر ایک انوکھی پہل کی ہے ان کی سوچتا کی اس مہم سے آ جہاں نگرپوری طرح سے سوچ ہے تو وہیں ان سفیلائٹس جیسی بیماری میں کافی حد تک کمی آئی جس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پالی کا دھیکش کا بھی سہی اگ رہا ہے کشن گوپال بتاتے ہیں کہ انہیں ہر دن شہر کے لوگوں کو جاغ روک کرنا اچھا لگتا ہے اور اب اثر بھی دکھ رہا ہے جس سے اس بیماری سے آج بڑے آسانی سے لڑا جا سکتا ہے برسات آنے والا ہے ہم لوگ پوری طرح سے اب اسے دیکھ رہا ہے گلی گلی محلو محلو لوگوں سے سمپر کر کے ہر آدمی سے اپنی بات کہا جا رہا کہ آپ سابتفائی رکھئے کسی بھی طرح کی ڈندگی کو کون کریے ہم لوگ سابتفائی کی بیوستہ کے لیے ہمارے ارد ہے کہ ہم سبھی لوگ سباتت alert mode میں ہیں ساکریندر سرکار کی پوری بہستہ بنائی گئی ہے اسے پرائیٹس کو کسی بھی حالت میں نہیں ہونے دینا ہے اس کو مدی رکھتے ہوئے پورے نگر میں سفستہ بھی آن چلا جا رہا ہے میں تو پردین لوگوں کو سفستہ کے پر جاگل کرتا ہوں ساتھی ساتھ سب سے نیویدن کرتا ہوں کہ جب آپ سوکھ رہیں گے تب سندر رہیں گے اور سوکھ ستمان سکتہ سے کام کر سکیں گے اور پورے ساہر کے اندر میں جہاں نالی ہے اس کی بڑے بمانے پر سفائی کرائی جا رہی ہے دواوں کا چھڑکا ہو رہا ہے اور گورکپور میں بھی انسیفلائٹس پر لگام لگ رہی ہے خودورش ڈاکٹر اب اس بات کو مان رہے ہیں سال دوہزار پانچ میں زلہ اسپتال کے سی ایموں کے آنکڑوں کے اگر مانے تو نو سو ستانبے مریض بھرتی ہوئے تھے اور دو سو تریسٹ مریضوں کی موت ہوئی تھی لیکن ان کے بعد آئی ٹی وی فاؤنڈیشن کا ابھیان اور اس ابھیان میں سرکار کے ساتھ سے مریضوں میں کمی آئی ہے ساتھی بچوں کی موت کا آنکڑا بھی کم ہوتا جا رہا ہے اب دوہزار اٹھارے میں چار سو پہنٹیس مریض بھرتی ہوئے تھے محض 41 کی موت ہوئی تھی اور لکنو میں آئی ٹی وی فاؤنڈیشن کی ایک لکش ایک مہم کی سرہنہ یوپی کی سواست مہانے دیشک پدماکر سنگھ نے کی ہے ایک لکش ایک مہم کو بتایا انہوں نے اچھی پہلے اور ساتھی چار اور پانچ جولائی کو مہاراج گنج میں فری ہیلتھ کیمپ لگے گا اور اسی کے ساتھ بولٹین میں اتنا ہی نمسکار موسیقی